نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہروترہ شروعات کرتے ہیں پرائیم اتر پردیش کی خبر انہوں سے ہے جہاں عید اجرہہ کو لے کر مسلم سماج کے لوگوں کی ایک بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا بیٹھک میں آنے والی عید کو لے کر ہونے والی قربانی کے سمبند میں وشیش دشن نردیش دیئے گئے ساتھ ہی نردیشوں کا نپالہ نہ کرنے والے لوگوں پر کاریوائی بھی ہو سکتی ہے بیٹھک میں موجود ڈی ام اور ایس پی نے شہر کازی سے مسجد میں نماز کرنے کی اپیل کی ہے اور تیہارو کو شاندھے پورڈھک سے منائے جانے کی بات بھی کہی آج اسپی صاحب کے ساتھ عیدگاہ پریسر کا نردیشن کیا گیا عیدگاہ کمیٹی کے سبی پتادی کاری بھی ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں ان سے کل کی ویبستہ کے بارے میں پوری وارتہ ہو گئی ہے پریسر کے اندر ہی لوگ نماز آدھا کریں گے جو ہمارے نگرپالکہ کے شاشے دکھا رہی ہیں ان کو نردیش دے دیا گیا ہے کہ یہ سفائی ویبستہ پوری طریقے سے رہے سمائے سے سب کار پون ہو جائے اور کل کی سمسط یاریاں ہیں اور ہم لوگوں کی چونکہ سامسمیت کی بیٹھا ہے اور لگہ دار ہم لوگ سمبادہ پر سے منائے ہو گئے ہیں تو کنی کسی پرکار کی کوئی سمسطیاں نہیں ہیں خبر سلطان پور سے ہے جہاں جلہ دکاری ایوام پولیس دوارہ گامی تیوہار بکری اید اور شعورد ماس کے چلتے پریابت پولیس بل کے ساتھ شہر چھتر میں پیدل مارچ کیا گیا اور بتایا گیا کہ پولیس شامتی سوہارد ایوام کانون ویوسطہ بنائے رکھنے کے لیے کٹی بدھ ایوام تک پر ہے خبر سلطان پور سے ہے جہاں پر پردھان منتری سرکشت ماترت و ابھیان دیوس کا آئیوجند کیا گیا محلاؤں میں گرب وستہ سے جڑی جات سواست سیواؤں کو بڑھانے اور ایک کارکرم کے مادھیان سے ماتر ایوام شیشو مرتیو در کو کم کرنے کے لیے ہر مہینے کی 9 اور 24 تاریخ کو یہ کارکرم آئیوجند کیا جاتا ہے اس کارکرم کے تحت ویتی ورش میں اب تک سروادھیک پرسو پورو جاچ کرنے میں سلطان پور جلے کو پردیش میں پہلا استحاد ملا ہے اس دوران سبھی سامودائک سواستکیندروں اور جلہ محلہ اسفتال میں گرب وستی محلاؤں کی جاچ کرنے کے بعد انہیں دوا باٹی گئی محلاؤں کو بہت سوویدھا ملی ہے یہاں جیسے پیریفری سے آشائیں لے کر آتی ہیں یا ڈیریک بھی جو مریض آتے ہیں ان کا پہلے ریجسٹریشن ہوتا ہے ریجسٹریشن کے بعد پھر ان کو بیٹھانے کے لیے ویوستہ رہتی ہے اسی حساب سے پھر ایک ایک کاؤنٹر پہ ان کا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں پھر ہم لوگ ان کا ایکزامن کر کے پھر ان کو اس حساب سے جو بھی جروری جاچیں ہیں جیسے کی کھون جاچ ہے، بی پی ہے، وزن ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے یہ ساری جاچیں ان کی نیمناثار کرائی جاتی ہیں ابھی ہمارے جنپد کا اچیبمنٹ جو تھا وہ سیبینٹی فائی پائنٹ فور پرسنٹ رہا ہے اور میرا لکش یہ ہے کہ ہمیں آئیڈیلی تو اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ ہونا چاہیے ابھی ہم نائنٹی پرسنٹ لے کے چلنا ہوں اور نکٹ بھبیش میں اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ کرنے کا لکش ہے ہمارا یہاں کی ٹریٹمنٹ صحیح چل رہی ہے اپنا علاج کروانے ہیں، پریگنینسی ہے اور بی پی ویٹ کروانے آئے یہاں آلٹرا ساؤنڈ بغیرہ سب کچھ بڑی ہاں سے ہوتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں بلڈ ٹیسٹ کے لیے اور بی پی ویٹ آلٹرا ساؤنڈ خبر ہر دوئی سے ہے جوہاں اکھلیش یادو کے نردیش پر سپا پردیش ادیاکش نے کلدی پیادو کو چھے ورش کے لیے پارٹی سے نشکہ ست کیا ہے جس کو لے کر کاریوہاہک جلاد دیاکش جیتین ورما جیتو نے کہا کہ اگر کلدی پیادو اور فو کےڈی نے آبو سمجھو دی پارٹی کاریالے میں قدم بھی رکھا تو ان پر کانونی کاریوہائی کی جائے گی ان کے دوارہ پارٹی ویروہ دکتی ویدیو میں لیپت رہ کر پارٹی کو بدنام کیا گیا ہے جس کے لیے پولیس صدیق شک اور تھانا آدیاکش سے مل کر ان کے ویرود شکایت درج کرائی جائے گی ہمیشہ کی طرح میں جو اپنے ہر دواری کاریلے جہاں میں بیٹھا ہوں اس کاریلے پر آیا تو کلدی پیادو کےڈی یادو جلاد دیش کی کلدی پر بیٹھے تھے جب بردستی کاریلے کبزہ کر کے بیٹھے تھے کچھ دبنگ لوگ ان کے ساتھ تھے جن لوگوں نے مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دیا کلدی پیادو نے کہا تم جلاد دیش نہیں ہو تمہیں یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے مانی جی کو اپیر کر آیا مانی جی نے کلدی پیادو کےڑی یادو کو پارٹی سے نسکاس کرنے کا فیصلہ کیا اور مانی پردستی جی نے آج صبح چٹھی جانی کر کے اپنے لیٹر پیٹ پر ان کو سمجھا دی پارٹی سے نسکاسی کر دیا ہے اب سمجھا دی پارٹی ان کو قانونی ایکشن بھی نہیں خبر ہر دوئی سے ہے جوہاں پر سکھیتہ ندی میں ایک شب ملا ہے جس کی پہچان اطول کے روپ میں ہوئی ہے سوچنا پر پہنچے پولس نے شف کو نکلوا کر کبزیں ملے لیا ہے اطول سنگھ بھٹے پر ایٹ نکاسی کا کام کرتا تھا جس کا پیسہ لینے کے لیے وہ بھٹے پر گیا تھا پریجنول میں شہدیکر کوہرام مجھ گیا اے ایس پی پشمی درگیش کمار سنگھ نے بتایا کہ شراب کے نشے میں ہونے کی وجہ سے پرتیت ہو رہا ہے کہ اس کی موت ندی میں ندی پار کرتے سمجھے دوبنے سے ہوئی ہے پولس نے شف کو کبزیں ملے کر پوست موٹم کو لے بھیجا یہ سوچ یوے بیٹا گوکول چھتر میں سکھیتہ ندیم ملا ہے اطول سنگھ ہے ان کے پتاک نام سوچگی مہندرپال سنگھ ہے قریب یہ چالیس مرس کے ہیں اور یہ کل جپر کے بھٹے پر اپنا حساب لینے آئے تھے حساب کرانے کے بعد جیسا پتا چلا ہے کہ یہ پڑوس کے گاؤں میں سراب پیئے اور ندی پار کر کے ہی ان کو اپنے گاؤں پہنچنا تھا تو ساید ندی پار کرتے سمجھ ہوا ہوگا اور وہ سکھیتہ ندی میں دوب گئے اسی آسنکہ ہے کنطو اس کو پوشٹی کے لیے پوشٹ مارٹم کرائے جانا ہے خبر ہر دوئی سے ہے تھانا پالی چھتر میں بجلی کے کھمبوں پر تاروں کے سہارے لٹک رہے دو یوکوں کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے دراصل یہ ویڈیو پالی نگر کے محلہ ویرہانہ کا ہے وہی ان یوکوں کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا جہاں کلا بازی کرتے دیکھ محلے کے لوگوں نے آننفانن میں پالی وردد اپکیندر میں کرمچاریوں کو سوچنا دی اس کے بعد پالی نگر کی بجلی سپلائی بند کر دی گئی دونے ویوکوں کی اس کارستانی کو لے کر محلے کے لوگوں میں بھاری گصہ ہے خبر مطورہ سے ہے جہاں گاؤ پرکھم گرجر میں ایک ورد محلہ کی حتیہ کے آروپ میں پولس نے گرفتار کر دیا ہے جس کو لے کر ایس پی سٹی دوارہ بتایا گیا کہ مرتکہ کی حتیہ اس کے بڑے پتر نے گلہ دبا کر کی تھی اس گھٹنا کا کھلاسہ کرنے کے لیے پولس کی ٹیمیں گھٹت کی گئی تھی تو وہیں ہتیہ آروپی کے پاس سے لوٹ کا مال بھی برامد ہوا ہے تھانا جہت کے پرکھم گاؤں میں دو وٹے تین کی رات میں ایک گھر میں ایک بردہ جس کی عوستہ کریب پچاتر سال تھی اس کی ڈڈ باڈی ملی تھی اور اس کے کمرے سے کچھ چیزیں چوری گئی تھی اس سمبند میں تھانا جہت میں ابھیوک پنجی کرت کیا گیا تھا اور اس کے لیے تھانا جہت کی ٹیم بنا کے اناورن کے لیے لگایا گیا تھا آج تھانا جہت کو اس میں سفلتہ ملی ہے اور ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جو اس کا بڑا لڑکا ہے اور وہی اس مقدمے کا بادی بھی ہے یہاں رکیں گے ایک چھوٹ اس بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے چودری حاجی علی ساپری راشتری اوپا دھیاکش وشو مانو ادھکار کی طرف سے سبھی دیش و پردیش اور آگرہ واسیوں کو اید اول اجہا کی ہاردک شبکامنائے و دلی مبارک باد سنہ ہیلتھکیئر پاک بڑا کے ڈائریکٹر رجوان مرادا پات کی طرف سے دیش اور پردیش کے سبھی واسیوں کو بکریت کی ہاردک شبکامنائے ایوام دلی مبارک باد محمد امجد کوریشی کی طرف سے اید اول اجہا کی سبھی دیش اور پردیش و آگرہ واسیوں کو ہاردک شبکامنائے و دلی مبارک باد آپ کا پسندیدہ نیوز چینل پرائیم ٹی وی ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے جیو ٹی وی ایم ایس پیئر کے ساتھ ساتھ کئی اوٹی ٹی پلیٹ فارمز پر اور اب یہ آگیا ہے نیٹ وزن کے چینل نمبر 241 پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار سائیم احمد سیما اینٹرپرائز کی طرف سے سبھی دیش اور پردیش و آگرہ واسیوں کو ایدول آجہا کی ہاردک شبکامنائے و دلی مبارک باد اور دیس واسیوں کو ایدول آجہا کی بہت 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 بدھائی دینا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ سبھی لوگ ایدول آجہا کی نماز عدا کرنے کے بعد پورے شہر میں پورے دیش میں عمل اور چینل سے اپنا توہار منائیں اور کسی طریقے کی کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جس سے کہ دیش اور دیش کا مول بھی جائیں جرم سیاست یا ہویا پار سینیما سے لے کر گاؤ گلی چوبارت آپ کے حق کی بات صرف ہمارے ساتھ ستہ کے مد میں اگر ڈوبی ہو سرکار سنسط کی حلچل سے لے کر گاؤ کی حالت تک کی بات سب سے پہلے پرائم ٹی وی پر کیونکہ ہم ہے سچ سہس اور سروکر بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے رکھ کرتے کے خبروں کی اور خبر براد آباس سے ہے جہاں بھگوہ راشتری پارٹی کے کارکرتاؤں نے ایس ڈی ایم سے ملاقات کی ساتھ ہی ایس ڈی ایم کو گیاپن بھی سوپا دیوی دیوتاوں کو لے کر مووی کی سمبند میں ایس ڈی ایم کو گیاپن سوپا گیا ہے ودا دے کہ سیویل لائنز کے امبیڈکر پارک میں کارکرتا اکھٹے ہوئے اور گیاپن سوپا خبر سے دھارت نگر سے ہے جہاں جلے کی سو جی سربلانس اور اتھانا ڈی برو آکی پلس نے تین اتراثرے لٹیروں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جس کو لے کر ایڈیشنل ایس ڈی سوریشن راوت نے بتایا کہ ان لٹیروں کے پاس دو چوری کی موٹرسائی کے لٹ کے آٹھ ہزار روپے نیپالی ایوام دو ہزار بھارتی روپے ایوام تین موبائل برامد ہوئے ہیں پکڑے گئے سبھی لٹ کے مال برامد کا لیا گیا ہے اور لٹیرے نیپال دیش کے نیواسی بتائی جو رہے ہیں ان کے خلاف جواج کر آگے کی ویدک کاریوائی کی جو رہی ہے جنپس سدھارت نگر میں ایک گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی 28 جون کو جس میں ایک مہلا کی چین کو لوٹ لیا گیا تھا اور اس گھٹنا میں سوات ٹیم پرباری دیون ترپاٹھی اور ڈہی بروہ تھانا پرباری حریوم کو سوہا ان کو لگایا گیا تھا اور یہ سنگ طرور سے لگاتار کام کرتے رہے اس پر یہ بلائنڈ کیس تھا ہماری ٹیم نے اس میں لگ بگ 48 جگہوں پر CCTV فٹیج کو دیکھا ہے اور جو انیت ساچ تھے سنکلت کیا ہے اس کے بعد یہ تین عویق گریپتار ہوئے ہیں خبر مطورہ سے ہے جوہا پر کچھ لوگ آگرہ شرادی سمہاروں میں شامل ہونے گئے تھے اس کے بعد ایکی پریوار کے سبھی لوگ اسپتال میں بے ہوشی کے حالت میں بھرتی کرائے گئے تو وہی پریوار والوں نے لوٹ کا آروپ لگایا ہے گاؤں کی لوگ زہر کھرانی کے شکار ہوئے ان لوگوں کی کھانے میں زہر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ کھانے کے بعد بے ہوش ہوئے یہ سبھی لوگ گاؤں پرخڑن تھانہ فری کے رہنے والے ہیں موقع پر پہنچی پولس نے بے ہوش ہوئے لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرائیا ہم گئے تو ہم جو نکلے تھے گھر سے نو بجے کے سمتے ہی نکلے تو پونستے پونستے ہمیں ساڑھے دس بج گئے ساڑھے دس بج کے بعد براد کی چڑھائی بڑھائی ہوئی کھانا کھانا کھانے کے بعد باپسی ہونے لگے رستے میں ٹھون آیا کہ جن لوگوں نے کھانا کھا تھا وہ بیوس ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھ تھے گاڑیوں میں وہ گھر آتے آتے بیوس ہو گئے خبر کوش آمی سے ہے جہاں اندھوشیواز کی تصویریں سامنے آئی ہے جس میں بیمار یوکو کو جانور کو جیسا بیبھار کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ جلے میں مانسک روپ سے بیمار یوکو کو جالی والے بابا کے نام سے چرچت مزار پر لوہے کی موٹی زنجیر سے جانوروں کی طرح باندھا گیا ہے ان کے کسی اور نے نہیں بلکی خود پریجنوں نے ہی جنجیروں سے جکڑا ہے پریجنوں کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی ادرش طاقت کا سایہ ہے اور مزار پر جنجیر سے باندھ دینے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہی پورے ماملے میں جلہ پریش آسن بھی مونسا دے ہوئے ہم یہاں اس لئے آئے ہیں کہ یہاں کوئی طویعت خراب ہے یہاں پاگل ہے یہ کچھ بھی ہے یہاں آتے ہیں یہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں یہی سنتے ہیں لوگ دور دور سے یہاں پہ آتے ہیں پرائیم اتر پردیش میں فلحال اتتا ہی دیکھش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹیوی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی سچ ساحس سر